ویسے سیف صاحب بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے کل علی امین گنڈاپور صاحب نے یہ فرمایا کہ فیصلہ کن احتجاج ہوگا عمران خان کی رہائی کے لیے انہوں نے یہ بھی کہا لوگوں کو کہ اگر ہم واپس نہ آئے تو پھر ہمارے کفن کا ہمارے جنازے کا انتظام کر لیجئے گا لیکن ساتھ میں وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ ہمیں امید ہے کہ اس کی نوبت نہیں آئے گی اور پھر ہم نے دیکھا ایک دو روز پہلے دو روز پہلے رعوف حسن صاحب نے بھی کہا کہ اسٹیبلشمنٹ سے اب ایک اسٹیبلش کانٹیکٹ ہے پہلے سے معاملات بہتر ہیں تو اسٹریٹیجی کیا ہے طریقہ انصاف کی کیا عمران خان کی رہائی کے لیے دوبارہ کوئی احتجاج کریں گے یا کوئی بات چیت کے ذریعے معاملہ حل ہونے کے امکانات ہیں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو حدف ہے اس پہ اگر نظر رکھی جائے تو زیادہ کلیریٹی کے ساتھ بندہ سٹریٹیجی کو ڈیفائن کر سکتا ہے حدف تو یہی ہے ٹارگٹ تو یہی ہے کہ عمران خان صاحب کو رہاک کروایا جائے اور وہ ان کو جیل سے نکال کر ایک نارمل پولیٹیکل لائف میں لائے جائے یہ ان کا جمہوری اور آئینی حق بھی ہے یہ ان کا ہیومن رائٹ بھی ہے انسانی حق بھی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی بھی ایسا مطالبہ نہیں ہے کہ جس سے کسی کو کوئی خطشہ یا خطرہ لاکھ ہو اب اس مقصد کو حاصل کرنے کے لئے جو بھی راستہ اختیار کیا جائے گا وہ اسی ٹارگٹ کے ساتھ اور اسی نیت کے ساتھ کیا جائے گا کہ ہم عمران خان صاحب کو جو ایک غیر قانونی اور غیر آئینی حراست ہے جیل کے اندر اس سے چھڑکارہ حاصل کروائیں اس کے لئے اتجاج بھی ہم نے کیا اتجاج کا آپ کو پتہ ہے ایک لمبا طویل سلسلہ تھا کئی مرتبہ کے پیسے بھی علی امین گنڈاپور صاحب کی سربراہی میں کارکن نکلے اور اسلامباد کی طرف آئے لاہور بھی گئے پنڈی بھی آئے تو یہ سلسلہ تو ابھی تک جاری ہے ہم نے تو اس کا کوئی حتمی خاتمے کا اعلان تو نہیں کیا اتجاج اگر سڑکوں پہ ہے تو وہ بھی جاری ہے ساتھی ساتھ یقیناً رابطے بھی ہیں جن لوگوں کے ساتھ بھی ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اس سلسلے میں کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں پاکستان میں جمہوریت کو دوبارہ سے اپنی راستے پر گمزن کرنے گئے تو ان کے ساتھ ہمارے رابطے ہیں اور ہم کوشش کر رہے ہیں دیکھیں اسٹیبلشمنٹ بھی ہے پاکستان میں اس بات سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا کہ اسٹیبلشمنٹ کا ایک اہم کردار ہے تمام معاملات میں اسٹیبلشمنٹ کے بھی لوگوں کے ساتھ یقیناً جیسے ہے مطلب ہم رابطہ کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں اور کوئی کوشش کر رہے ہیں کہ معاملہ جو ہے وہ ایک اچھے طریقے سے ریزولو ہو سکے دوسری طرف حکومت ہے فیڈرل گورنمنٹ ہے جو اس وقت اس اقتدار میں جیسے ہم جیلی فارم فورٹی سیون کا اقتدار کہتے ہیں اس میں شریک ہیں تو سب کو ہمارا پیغام ہے کہ ہمارے ساتھ بات کریں کہتے تھے کہ جب ہم رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے کوئی جواب وہاں سے نہیں آتا لیکن اب آپ کہہ رہے ہیں کہ رابطے ہیں تو دوسری طرف سے بھی کوئی پیغامات مضبط جوابات آ رہے ہیں دیکھیں میں اس کو اس طرح سے فریز کروں گا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمارے کوئی اسٹیبلشٹ رابطے ہیں جن کو ہم اس مقصد کے لئے ان سے بات کریں میرا مطلب ہے اسٹیبلشمنٹ پاکستانی کے اس کا حصہ ہے سسٹم کا ان کے ساتھ بھی ایلانگ ویڈ ادرز ہماری کوشش ہے کہ ہماری انڈسٹینڈنگ بنے اور ہم ان کو خان صاحب کو رہا کریں پارٹی کے دیگر رہنماؤں کو رہا کریں اور خان صاحب نے خود بار بار کہا ہے کہ میں اسٹیبلشمنٹ سے رابطے تیار ہوں بات کرنے کو اگر اسٹیبلشمنٹ میرے ساتھ بات کرے گی تو اسی گائیڈنس اور اسی اصول کی روشنی میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہماری بات چیز کا کوئی امکان پیدا ہوتا ہے تو ہم ضرور کریں گے لیکن ٹارگٹ وہی ہوگا ٹارگٹ جو ہے کوئی ڈیل نہیں ہوگی کی دوبارہ بحالی یہ ہمارا ٹارگٹ ہے اور میرے خان میں یہ ایک آئینی اور قانونی مطالبہ ہے جس پر ہم کوشش کر رہے ہیں یہ جو آپ کہہ رہے کہ جمہوریت کی بحالی لیکن ساتھ ساتھ جو حدف ہے وہ آپ کہہ رہے کہ عمران خان کی رہائی بھی ہے تو اس کے حوالے سے بھی کوئی انڈیسٹیننگ ڈیولپ کرنے کی کوشش کی جاری ہے دیکھیں عمران خان صاحب کی رہائی جو ہے وہ جمہوریت کی بحالی میں ایک اہم فیکٹر ہے اگر عمران خان صاحب اسی طرح غیر قانونی حراست میں ہوں گے میں اسے غیر قانونی حراست اس لئے کہوں گا کہ یہ جن بنیادوں پر جن کیسز اور جن الزامات پر ان کو کرفتار کیا گیا ہے اور جیل میں رکھا گیا ہے وہ سب بے بنیاد ہیں ان کے کوئی قانونی حیثیت نہیں اور عدالتوں نے بار بار اس سلسلے میں فیصلے دے کر یہ ثابت کر دیا ہے تو ان کی رہائی اسی جمہوری پروسس کو دوبارہ سے پٹری پر ڈالنے کی ایک جو ہے وہ حصہ ہے اور اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر یقیناً ملک میں سیاسی جو ایک کشمکش ہے اور ابتلاع کا دور ہے وہ جاری ہے تو کیا یہی انڈرسٹینڈنگ ہے جس کے نتیجے میں پھر بشرا بی بی کی اور عمران خان صاحب کی ہمشیراؤں کی رہائی ہوئی ہے دیکھیں شہزاد آپ کے سامنے ہے ہر چیز بشرا بی بی صاحبہ کو تو ہائی کورٹ اسلامباد ہائی کورٹ نے رہا کیا ہے اوہ در کیس تھا کئی دن سمات رہا کئی ہفتے سمات رہی اور اس کے بعد ہائی کورٹ نے ایک ہتمی فیصلہ دے کر ان کو رہا کرنے کا آرڈر کیا جہاں تک بہنوں کا تعلق ہے دوبارہ گرفتاری نہیں ہوئی نا جیسے ماضی میں ہوتی رہی ہے جی لیکن اس وقت ماضی میں کیسز بنائے گئے اور کیسز جو ہیں وہ جو ہیں ان کے خلاف ان کو استعمال کر کے ان کو بیونیات کیسز کو استعمال کر کے بشرا بی بی اور پارٹی کے دیگر نماؤں کو بار بار اریسٹ کیا گیا لیکن یقیناً ان کیسز کو عدالتوں نے باہر بھی پھینکا ہے ان کو خارج بھی کیا ہے رد بھی کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ کیسز بنانے والوں کو پتہ چل گیا ہے کہ غیر بے بنیاد اور غیر قانونی کیسز بنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس لیے ہائی کورٹ نے جب زمانت دی تو اس کے بعد کوئی اور کیس نہیں بنا اور جو پرانے کیسز تھے ان میں ان کو تقریباً تمام میں ریلیف مل چکا ہے تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے اور جمہوری اقدار کی بحالی کے لیے ہم جدوجہد جاری رکھے ہوئے ہیں کر رہے ہیں آئندہ بھی کریں گے اور اس میں جہاں بھی جو بھی پاکستانی ادارے ہیں چاہے وہ عدالتیں ہیں چاہے وہ حکومتی ادارے ہیں چاہے وہ دیگر ادارے ہیں اسٹیبلشمنٹ ہیں ان سب کے لیے ہمارا میسیج یہ ہے کہ خان صاحب کو رہا کریں اور جمہوری پروسس کو ڈی ریل نہ کروائیں سب سے کل انسار عباسی صاحب کی خبر تھی جس میں آپ کو بھی کوٹ کیا گیا تھا کہ گنڈاپور صاحب نے اپنا کردار ادا کیا بشہ بی بی کی رہائی میں یہ کس قسم کا کردار ہے اور کیا اس کے بدلے میں اوویسٹی جب کوئی بات چیت ہوتی ہے تو گیون ٹیک ہوتا ہے تو اگر بشہ بی بی کی رہائی میں کردار ادا کیا ہے تو پھر گیون کہاں پہ کیا ہے گنڈاپور صاحب نے یا تریقین صاحب نے دیکھیں انسار عباسی صاحب کی ریپورٹ ہے انسار عباسی صاحب ہی بہتر سمجھتے ہوں گے مجھے بھی یقیناً انہوں نے رابطہ کیا تھا اور میں نے ان کا اپنا کمنٹ دیا بھی تھا اور وہ انہوں نے شاید وہاں ریفلیکٹ بھی کیا ہے لیکن جو ڈیل اگر انسار عباسی صاحب کی ریپورٹ سے کسی ڈیل کا یا کسی معاہدے کا تاثر گیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ٹھیک نہیں ہے وہ تو نہیں آگے لکھا ہوا ہے کہ اس میں آپ نے یہ تفصیل اس کی نہیں تھی لیکن آپ نے اتنا کہا تھا کہ کردار ادا کیا ہے گنڈاپور صاحب نے تو کردار گنڈاپور صاحب کا کردار اسی پہ ہی آ رہا ہوں کہ جہاں تک کردار کا تعلق ہے تو آپ نے دیکھا ہے گنڈاپور صاحب نے جتنی جدو جہد کی ہے اتنے احتجاجوں کو لیڈ کیا ہے خود پرسنلی ذاتی طور پر لیڈ کیا ہے اور ہر طرح کی تکالیف اٹھائی ہیں ایک میچور پولیٹیکل لیڈر کی طرح انہوں نے عمران خان صاحب کی اور پارٹی کے دیگر رہنماؤں بشمول بشرا بی بی صاحبہ کی رہائی کے لیے جتو جہد کی ہے تو وہ کردار کو تو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک اہم کردار ہے جس نے جس کے نتیجے میں وہ تمام لوگ فیصلہ کرنے والے جنہوں نے خان صاحب کو یا بشرا بی بی کو یا دیگر لوگوں کو رکھا ہوئے اب وہ اس بات پر کنونس ہوتے نظر آ رہے ہیں کہ ہاں ہمیں بالاخر ان کو رہا کرنا پڑے گا اور جمہوری عمل کو دوام دینا پڑے گا کیونکہ ادروائز اس طرح سے یہ معاملات نہیں چلیں گے اور بشرا بی بی کی رہائی میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ عدالتی نظام کے تحت ہوئی ہے اور ان کو پھر دوبارہ سے گرفتار نہ کرنے کے کوشش کی گئی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اٹلیس گنڈا پور صاحب کی جو ایفرٹس تھیں وہ جہاں جہاں بھی اس کے نتائج جانے تھے تو وہ جا چکے ہیں بٹ ادروائز اگر میں اس کو یہ کہوں کہ کوئی ڈیل ہے تو ڈیل کم ہے یک سر تاؤں